اسلام علیکم ناظرین انٹرویوز کی سیریز کو برقرار رکھتے ہو آج ایک اور جو سیاسی شخصیتیں ان کے ہام آئے ہیں اور ان کا جو ہے وہ موقف جانا چاہتے ہیں چونکہ ایک پولٹیکل سیچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی تھے گزشتہ تقویباً ایک سے دو افتوں سے جو بلوچستان بالخصوص پاکستان جو نیشنل لیول پر جو سیاسی صورتحال تھی اس کے جو ٹیمپریچر تھا وہ کافی جو ہے وہ ہائے دیکھنے کو مل رہا تھا اور آج سپریم کورٹ کی جانب سے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ڈائریکشنز آ گئے ہیں اور اس حوالے سے جو تمام تر صورتحال تھی وہ واضح ہو گئے اب جو تحریک عدم اعتماد جسے ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری کی جانب سے جو رولنگ دی گئی تھی اسے سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کل ادم قرار دے دیا اور اس حوالے سے ایک واضح جو ہے وہ صورتحال سیاسی صورتحال ملک میں بن گئی اور اس حوالے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے اور جو تحریکی عدم اعتماد پیش کی گئی تھی جسے بعد میں کل ادم کر دیا گیا تھا اسے اس کا جو کل ادم کا فیصلہ تو اسے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو ہی کل ادم کر دیا اور اس وقت جو ہے وہ یہ فیصلہ دیا گیا یہ حکم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ اس پر جو ہے وہ ووٹنگ کرائی جائے اور تمام تر جو ممبران ہیں ان کے ووٹ جو ہے وہ اس حوالے سے کاسٹ کیے جائیں کسی کو بھی ووٹ دینے سے جو ہے وہ نہیں روکا جا سکتا آجی نواز صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جو ایم پی ہیں صوبائی اسمبلی کے اور ایک سیاسی قداور شخصیت ہے آج صاحب بہت شکریہ وقت دیا آپ نے آج صاحب موجود ہے صورتحال سیاسی اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس سے قبل اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ انٹرویوز کی سیریز ہیں ہم جو بلوستان کی شخصیت ان کے انٹرویوز کر کے ان کے محقف ان کا محقف جانتے اور اپنی ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد آج صورتحال آپ کے سامنے بنی ہیں کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال میں سپریم کورٹ کو کود پڑھنا چاہیے اگر اس سپریم کورٹ کودی ہے اور انہوں نے سوموٹو لے کر یہ فیصلہ آج دیئے یا کیا آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں پاکستان کی اس حیر بنچ خصوصاں سپریم کورٹ کے اس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک حقیقی پیسلہ اور عوام کے پتے کی پیسلہ دے دی ہے چونکہ پاکستان کی تمام عوام سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ پیسلہ دے گی تو اسی طرح پیسلہ دے گی جیسی سپریم کورٹ نے دے دیا یا تو میں اس کو داد بھی دیتا ہوں اور اس کا شکریہ بھی آدھا کرتا ہوں اور ہمارے اس طرح کی حیر اتارٹیزہ اور حیر اداروں سے جس طرح کی سپریم کورٹ ہے اس سے یہی توقع کی جا سکتی تھی چونکہ آئین میں بھی واضح ہے کہ جب عدم اعتماد پیش ہو تب وزیر اعظم کی جو اختیارات ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں جب تک اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ اعتماد کا اور لے سکتے ہے یا نہیں اگر اعتماد کا اور لیتا ہے تو وہ وزیر اعظم رہتا ہے اس کی اختیارات واپس اس کے پاس برکرار رہتے ہیں اگر وہ اعتماد کا اور نہیں لے سکتا اس پہ عدمی اعتماد ہوتا ہے تو پھر اس کی ایسیت ختم ہو جاتی ہے وزیر اعظم کا انتخاب ہوتا ہے تو اس سلسلے میں تو یہ ایک واضح اور عام پیغامتی کہ اس پر انکورٹ نے اس پر پیس اللہ دے دیا اور آجی طرح سے سب کو سن کے دلائل ان کے سن کے کہ پیس اللہ جو دیا اس پیسلے کے مطابق میں اس کا مشکور ہوں اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا چونکہ یہ پاکستان کے تمام عوام کے سیاسی اور غیر سیاسی جو بھی طبقات تھے اس کی یہی امید تھی وہ امید پری ہو گئی حجی صاحب آپ چونکہ اس بے اختلاف میں ہیں اسلام آباد وفاق میں بھی آپ اس بے اختلاف میں تھے ابھی جو صورتحال بنی ہیں آنے والا جو حکومت بنے گا اس بے اختلاف جو ہے وہ حکومت میں آئے گی چونکہ شہباز شریف کو جو ہے وہ نامزت کیا گیا وزیر اعظم کے لیے صدر پاکستان کے لیے کسی نہ کسی کو نامزت کیا جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی صورتحال ہے جو آنے والی آنے والی گورنمنٹ ہے چونکہ بلوچستان کے چاہے وہ بی اے پی ہو بی این پی ایم گروپ ہو یا آپ کی جماعت ہو انہوں نے بڑا وہاں پر ایک ایک ایکٹیو رول پلے کیا ہے یہ جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے اس سے بلوچستان کو کیا فائدہ ہوگا بات یہ ہے کہ اگر فائدہ نہ بھی ہو تو نقصان نہیں ہوگا تو اس سے عزیز صاحب اسے کتا کلا میں معذر ساتھا ہوں اس سے پہلے تو پھر وہ فائدہ تو بہتا انہوں نے پیکجز تو دیا اگر فائدہ تو کچھ نہ کچھ تو دیا تھا کوئی فائدہ نہیں آیا آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں کس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے جام صاحب کے دور میں کتنے پروجیکٹ کام شروع ہوئے تھے آپ کے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا یہ ہے کہ جام صاحب کے وقت میں نوازشات زیادہ تھی ایسے لوگوں کو اس نے اٹھایا کہ اس نے کسی کو کچھ نہیں دیا وہ سارے جیب خرچ کے طور پر سب کچھ استعمال ہو رہا تھا ہمارے ہاں ہر علکے میں اس نے اتنی مداخلت کی کہ ایسے بندے کو اٹھایا ہر علکے میں کہ اس کی کوئی احسیت نہیں بیڑی ممبر کی بھی احسیت نہیں ہے وہ تو الگ سی بات ہے وہ تو چھوڑے وہ تو گزر گیا ابھی انے والا وقت ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو ابتری آئی تھی اس میں بیتری کیسے لائی جائے ہم کیسے آگے چل کے بیتر کام کر سکتے ہیں کیا ہم انتقامی کارروائیوں پر لگے رہے میں آپ کے خلاف انتقامی کارروائی کروں آپ میرے خلاف انتقامی کارروائی کریں اور عوام اسی طرح پیستہ رہے اور اس کا کام ہم نہ کرے بات تو یہ ہے کہ عوام تو ہماری طرف دیکھ رہی ہے ہم نے ہمیں اوٹ دیا خدمت کرنے کے لئے اور اب اگر ہم خدمت نئی کرتے ایک دوسرے کے ساتھ انتقامی کارروائی کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم اپنی سوچ پکر اور اپنی سیاست کی نفی خود کر رہے ہیں لہذا میں اس سوچ کا نقائل ہوں نہ اس طرح کی انتقامی کارروائی پر حیقین رکھتا ہوں جہاں صاحب نے جو کیا اس نے کیا وہ اس کا سوچ تھا اس کے مشیر غلط تھے عموماً جو آپ کا مشیر ہوتا ہے وہ آپ کو جو ہے راستے سے ہٹھا دیتا ہے جیسے کہ عمران خان کے مشیر آخر دم تک اس کو غلط مشورے دیتے رہے آج تک اس کو غلط مشورے دے رہے اگر آپ کو یاد ہو تو اسمولی پلور پہ میں نے جام صاحب کو کہا کہ جام صاحب آپ کے مشیر آپ کو غلط مشورے دے رہے ابھی بھی آپ کے پیلوں میں بیٹھا ہے آپ کو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا آپ آپ ہی رہیں گے نہ آپ ہوں گے نہ آپ کے یہ مشیر ہوں گے وہی ہوا عمران خان کے ساتھ بھی وہی ہوا اب عمران خان کو تو یہاں تک پنچا دیا ہے اپنے مشیروں نے ان کی نائیلیوں نے کہ وہ ابھی تو وائلیشن انہوں نے کر دی اس نے آئین کو رون دیا آئین کی وائلیشن کی ہے قاسن سوری نے آئین کی وائلیشن کر دی ہمارے صدر مملکت میں کر دی اگر یہ مشرب کر لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو ڈی چوک پہ اس کو سزا دے دی گئی ہے کہ تین دن لٹکایا جائے اب ان تینوں کے خلاب کیا کرو یہ تھی نہیں ہوئی تو تین دن لٹکا ہے بہرحال آجی صاحب یہ تو ہو گیا اب بے چونکہ جو ڈپٹی سپیکر کی جانب سے جو رولنگ آئی تھی وہ کل ادم ہو گئی ابھی کوئی اس بے اختلاف کا کوئی ایسا موقع ہے کہ وہ ڈپٹی سپیکر کیسے رولنگ کی خلاف کوئی عدالت چلے جائے چونکہ یہ ایک آئین کی وائلیشن ہوئی ہے چونکہ میں صبحی سطح پہ یہاں پہ بات کر سکتا ہوں یہ ہماری آہ پارٹی کا ان جو اس میں پیسلا ہوگا چونکہ جو ہماری ہائر کا قائدین ہے ہماری قائدین اس بارے میں پیسلا کریں گے کہ اس کے خلاف ابھی مزید کیا کاروائی کرنی ہے اگر کاروائی نہ بھی کریں تو اس کا مطلب یہ کہ کل بھی جو ہے جو کیا سو کیا اور معافہ چلا گیا اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ پھر دوسرا کوئی نہ سوچیں اسی لئے آئین نے ہمیں تحفظ دیا ہے ہر معاملے میں اگر آپ آوائی لیشن کرو گے تو مجرم ہو سزائے ہے اس میں سزا کا بھی تائن ہے تو سزا دینی چاہیے اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے اگر معاف کرتے جاؤ گے تو میرے خیال میں پاکستان کا میرے خیال میں خدا یہ حافظ ہے صبح ہی صدا پر آج سب آتے ہیں صبح ہی صدا پر ہمیں دیکھنے میں مل رہے کہ چاہیے بین پی ایم گروپ ہو یا جے اوائی ایف ہو بڑے ایک وہ فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے کیا وجہ ہے سر اس کی آپ کو تو وجہ ہے کہ پتا ہونے چاہیے جام کی حکومت دور کرنے کے لئے تو بین پی اور جے اوائی کا کردار تھا تو فرینڈلی اپوزیشن کیوں ہے سر جام کے وقت سخت پوزیشن تا ابھی فرینڈلی ہے تو بات یہ ہے کہ جام تو جام نوازتا نہیں تھا یہ نواز رہے آپ نہیں جام شہنشاہ وقت تھا یہ شہنشاہ وقت نہیں بس اتنا ہے حکومت بھی اسی پارٹی کا ہے اس سے پہلے بھی اسی پارٹی کی حکومت ہے ابھی اسی پارٹی کی پہلے بھی باپ کی حکومت ہے ابھی بھی باپ کی حکومت پہلے بھی یہی لوگ شریک اقتدار تھے ابھی بھی یہ لوگ شریک اقتدار رہے ہیں لیکن پرک صرف اتنا ہے کہ جام صاحب میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ سب کو ساتھ لے کر چلے اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں بس اتنی سے کندوز بزجو کی اتنے جو ایک ٹینور ہیں ان کا اس کی کارکرتگی کیسے دیکھتے ہیں بات یہ کارکرتگی تو آپ کے سامنے ہے تھوڑی بہت کچھ نہیں کچھ تو کر رہے ہیں عمل درامت ہو رہی ہے زبانی زبان خرچ نہیں ہے تقریریں نہیں ہے جو کچھ ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں اگر میں نہ دیکھ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہو رہا ہے تھپ نہیں ہے وہ تو تھپ تھا سر بجٹ پر ایک اجلاس بلایا گیا تھا جس پہ جو راکین اسمبلی تھے سیرے حاصل گفتگو ہوئی آپ بھی وہاں پر تھے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے خدشات جو سابق گورنمنٹ سے تھے جیسے جام صاحب کے دور میں اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا حاصلی بجٹ سیشن سے پہلے تو اس حکومت میں کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کچھ نظر آ رہے آپ کو آپ کو اگنور کیا جائے گا یا نہیں بات یہ ہے کہ بلوچستان کتنے ہے ٹوٹل عبادی بلوچستان کی ایک کروڑ بیس لاکھ ہے اور بلوچستان کے ٹوٹل نمائندے مخصوص ملا کے پینسٹھ ہیں اور ایک مخصوص ہوس ہے محدود ہوس ہے اس ہوس میں کسی کو نظرانداز کرنا یا کسی ہلکے کو نظرانداز کرنا یا کسی کو چھوڑنا تو میرے خیال میں یہ اس ممبر کے ساتھ نائنصافی نہیں اس بلوچستان کے عوام کے ساتھ نائنصافی ہے ممبر تو انہوں نے منتخب کیا ہے آپ کے گھر کا پتہ تو آپ کو ہے کہ میرے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے ہماری گھر کا پتہ مجھے ہے کہ میرے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے ہر ممبر جو آسنب علی کا ہے اس کو پتہ ہے کہ ہماری ہلکے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں غیر ضروری چیزیں جام صاحب ڈال کے دیتے تھے ہمیں کسی چیز کی ایسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جو ہماری ہلکے میں ڈال دیتے نوازشات کے لیے جو ہمیں ضرورت تھی وہ چھوڑ دیتے اب ہمارے ہلکے میں ہیک ہسپیٹل ہے پشتن خوالوں نے اس کو روک دیا آج تک اس پر کام رکا ہوا ہے دوسرا ہسپیٹل ہے ایک ہسپیٹل جب بنایا جاتا ہے تو ایک پرت کے لیے یا ایک گاؤں کے لیے یا ایک طبقے کے لیے بنا دی کہ عوام الناس کے لیے بنتے ہیں پچاس بیڈیٹ اسپیٹل ہے پچاس بیڈیٹ اسپیٹل تو مخصوص بندوں کے لیے تو نہیں ہوتا پوری تاثیل کے لیے پوری زلے کے لیے ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو روکنا اور اس پر کام نہ کرنا اور غیر ضروری چیز جس کی ہمیں ضرورت نہیں وہ ڈال کے پیش ڈی پی میں پیسے ضائع کرنا جس کا مطلب یہ ہے کہ نوازشات تھی اب انشاءاللہ اس طرح نہیں ہوگا ایک سیاسی تجربہ ہے آپ کا جو کرنٹلی سیچویشن بنی ہے پی ٹی آئی کی آئین کے خلاف ورزی کی گئی ہے اس کے بعد آپ پی ٹی آئی کی صورتحال کیسے دیکھتے ہیں اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے عوام کیسے کیا ساتھ دے گی ان کا بات یہ ہے کہ یہاں پہ عوام اگر میں کہوں کہ شعور نہیں رکھتے شاید غلط نہیں ہوں اس لیے کہ پچھلے دنوں جب ہمارا ایک مارچ ہوا منگائی مارچ ہم بھی گئے اسلام آباد اور اسلام آباد میں پیٹی آئی والوں نے بھی جلسا کیا وہاں جب پوچھا گیا تو کرایے کے لوگ لائے گئے تھے یہ تو الزام آئید کر رہے ہیں سر نہیں 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 ہر ایک کو پیسے دے گئے وہ مان رہے تھے اس سے پتا چلتا ہے میں اپنی پارٹی کا پرچم نہیں پیکھوں گا روٹ پر کہ میں چلا جاؤں آپ کی میڈیا والوں نے سب دنیا کو دکھا دیا کہ ان کے پرچم سارے روٹ پر پڑھے تھے اور کسی نے لکھا تھا کہ یہ جانے اور آپ کے جنڈے جانے ہم نے اپنا کرایے لے لیا خدا حافظ یہ تو سب کو پتا چلا کوئی اپنی پرچم کا جو ہے بیتوکیری نہیں کرے گا لیکن وہاں پہ جب روٹ پہ ایسا ڈیر لگا ہوا تھا جنڈوں کا یہ پارٹی کارکن تھے پارٹی کارکن اس طرح جنڈے کے ساتھ کرتا ہے کبھی نہیں آج نواز صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ جن انٹرویوز کی ایک سیریز تھی اس سیریز کو برقرار رکھتے ہوئے آج ایک سیاسی شخصیت کا انٹرویو کیا اور ان کے جو خیالات تھے وہ ہم نے اپنی ویورز یعنی آپ تک پہنچانی کہ وہ کوشش کی صورتحال ہے یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور اسے ہٹ کر بلوچستان کی ایک سیاسی صورتحال ہے جس پر چونکہ اس بے اختلاف میں یہاں پر جماعت ہے جی او آئی ایف جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن گروپ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جماعتیں ہیں جو اس بے اختلاف میں بلوچستان میں ایک سیاسی جو ہے وہ فرنڈلی اپوزیشن اس قدر کوئی سخت اپوزیشن کا سامنا نہیں ہے امیر عبدالقدوس بھی زنجو کی حکومت کو جس قدر مشکلات اور جو ہے وہ پریشانیوں کا شکارتی جام کمال کی حکومت تو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ کافی جو ہے وہ ہائے دکائی دے رہے ہیں قومی سطح پر جبکہ بلوچستان میں صورتحال جو ہے وہ نارمل ہے سیاسی درجہ جوڑ توڑ یہاں پر بھی ہے لیکن اس قدر نہیں جس قدر وفاق میں جو ہے وہ صورتحال بنی تھی تو اسی موضوع کے ساتھ یہی پر آپ سے اختتام چاہیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نکھے بان